ایک مہلا نے پولیس چوکی میں جم کر ہنگامہ کٹا مہلا مٹی کے تیل کی بوتل لے کر چوکی پہنچی جہاں اس نے آتم دہت کرنے کی دھمکی دی مہلا کا ایک سکس سے پیسوں کو لے کر لین دن کا بھی بات تھا پولیس کاروائی نہ ہونے سے مہلا ناراض تھی پھلال پولیس کے ٹھوش آشواشن کے بعد ہی مہلا شانت ہوئی گھٹنا تھانا سندھولی شیطر کے کوروکیاں پولیس چوکی کی ہے جہاں دیپا نام کی ایک مہلا پولیس چوکی پہنچی اس کے پاس مٹی کے تیل سے بھری ہوئی بوتل تھی اس نے دھمکی دیکھ پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی تو مٹی کا تیل چھڑ کر خود کو آگ لگا دے گی مہلا کی دھمکی کے بعد چوکی میں ہر کم مچ گیا مہلا لگ بگ ایک گھنٹے تک چوکی میں ہنگامہ کارتی رہی بتایا جا رہا ہے کہ مہلا نے کسی کو ساٹھ ہزار روپے ادھار دیئے تھے جس کو لے کر اس مہلا کے ساتھ مار پٹ کی گئی تھی پولیس میں سکایت کے بعد جب کاروائی نہ ہوئی تو مہلا آج مٹی کا تیل لے کر پولیس چوکی پہنچ گئی یہاں اس نے آتمدہ کرنے کی دھمکی دی مہلا کی دھمکی کے بعد پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بعد میں کاروائی کا ٹھوس آشواشن دینے کے بعد ہی مہلا شانت ہوئی میرا نام دیپا ہے میں سترہ تاریخ کو آئی تھی دیوریا اور دیوریا میں گئی تھی ہم نے کہا میرے پیسے چاہیے مجھے ایک سٹھ جار میرے روپے چاہیے اور انہوں نے باعدہ کیا چھبیس تاریخ کا لیکن اس دن انہوں نے مجھے بہت مارا تھا میرے طبیعت بھی خراب گئی میرے بھی کوئی بندی ہوئی ہے اور انہوں نے میرے پیسے نہیں دیئے گیتان میرے پیر پکڑے اپنے دیور کے سنگ اپنے آدمی سنگ میرے سنگ ریپ کرویا اور ریپ کروانے بعد میرے میں نے یہاں پہ اس کو یہاں تھانے آکر اپنی سکایت کری سو نمبر پہ فون کیا سو نمبر سے پولیس والاں سب پہنچے تو صحیح لیکن ان لوگ میری ریپورٹ نہیں درد کری اور وہ ریپورٹ جو ہے دس دن ہو گئے اس بات کو ان لوگ ریپورٹ بھی نہیں لکھی اور دوسری چیز ہمارا ریپ بھی ہوا وہ بھی ریپورٹ نہیں اور تھانے سے گالی گلوچ کر کے مجھے بھگا دیا گیا بھی ایک دلال آیا وہ پیسے لے لیا تو پولیس والاں پیسے کھا لیا اور روپیاں چاوکی پہ میں اتنا چاہتی ہوں اگر میں مجھے اپنا انساب نہ ملا تو میں مٹھی تیل ڈال کے یہی پیار لگا لوں گی